دلی جل بوڑ کی لاپرواہی ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملی ہے تصبیریں ہم آپ کو دوچھنی دلی کے مہرولی بس ٹرمینل کی دکھا رہے ہیں جہاں پر دیکھیں جل بوڑ کی لاپرواہی کی وجہ سے روجانہ ہزاروں لٹر پانی پینے کا برواد ہو رہا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ پینے کے پانی کو جو دیکھیں کہ سرکے سے بہرہ تو وہیں دیکھیں آٹو چالک اپنی گاڑیوں کو دھوتے ہوئے ناجر آ رہے ہیں اور یہ پانی دیکھیں دور تک بہتا ہوا ناجر آ رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے یہ پانی جو ہے اسی طریقے سے بہرہ اور یہاں پر دیکھیں آٹو کی ایک لائن لگی ہوئے اور سبھی آٹو چالک اپنے آٹو کو دھو رہے ہیں وہیں دیکھیں کہ کس طریقے سے پینے کا پانی جو ہے وہ برواد ہو رہا ہے دلی جلد بورڈ کی لاپرواہی لگاتار ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں اور دیکھیں ایک بار پھر سے اس موسم میں بھی جہاں ایک طرف پانی پینے کے لئے لوگ ابھی بھی کئی علاقوں میں پانی جو نہیں پہنچتا تو یہاں دیکھیں کس طریقے سے جو پانی ہے وہ بہرہا ہے اور اس پانی کو بہتے ہوئے آپ دیکھیں کس طریقے سے پانی برواد ہو رہا ہے تو لوگ دیکھیں یہاں پر آٹو والے اپنے آٹو کو دھوتے ہوئے ناجر آ رہے ہیں تصویریں دچھنی دلے کے مہرولی بس ٹیمنیل کے پاس کی ہیں اور یہاں پر دیکھیں کہ پانی کتنی دور تک بہتا ہوا جا رہا ہے اور دیکھیں چاہے وہ نیتا ہوں چاہے جلد بورڈ کیا دکھاری ہوں کسی کو بھی اس کے بارے میں لگتا ہے کہ کچھ بھی پتا نہیں ہے اور اسی وجہ سے دیکھیں ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ پانی جو ہے یہاں سے بہتا ہوا ناجر آ رہا ہے یہ پانی کی پائپ لین ہے کہیں نہ کہیں جس کی وجہ سے یہ پانی بہرہ آپ دیکھنا ہوگا کہ جلد بورڈ اس پر کب سنگیان لیتا ہے اور کب اس پائپ کی لائن کو مرمت کرتا ہے لیکن دیکھیں تب تک کتنا پانی جو ہے روزانہ برواہد ہو رہا ہے میں اس ٹائم کھڑا ہوں مہرولی ترمینل کے پاس بولو بلیہ کے پاس جو ایٹیم آفیس ہے تیسین کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کتنا لاکھوں دل کر پانی برواہد ہو رہا ہے اور جلد بورڈ کے عدیتاری ابھی تک اس کو بھٹ نہیں کر پائے ہیں یہ دیکھیں سکتے ہیں کے پاس یہ پانی برواہد ہو رہا ہے اور بہت زیادہ پانی برواہد ہو رہا ہے